مطالب الفرقان سورة القحف مکی نمبر اٹھارہ آیت نمبر ایک قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے عز علامہ غلام احمد پرویش صاحب اخذو ترخیص محمد اکبر دکشت بھا دواج نظر سانی ڈاکٹر اعنام الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو با انداز رحمانیت و رحمیت معاشرے کے اندر جہور میں لانا ہے ابتدائیہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں عیسائیوں کے عقیدے کی جمنم تردید ہوئی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں اس صورت کا نام الکحف ہے جس کے معنی غار کے ہوتے ہیں یہ واقعہ عام طور پر تو چند نوجوانوں کا بیان کیا جاتا ہے جو غار میں جا چھپے تھے لیکن در حقیقت یہ عیسائیت کے مسئلہ کے خانقاہیت کی تردید ہے یہ خانقاہیت والی چیز یہودیوں میں آ تو گئی تھی لیکن اس شدومت سے نہیں آئی تھی جتنی یہ عیسائیت میں آئی عیسائی راہبوں نے سب سے بڑا رنگ بدھ مذہب کا غالب کیا اور اسی سے انہوں نے ترک دنیا کی تعلیم اخذ کی پھر اسی مقصد کے لیے مسئلہ کے خانقاہیت اختیار کیا گیا ان کی خانقاہیں عام طور پر غاروں میں ہوتی تھیں اس لیے واقعہ کے اعتبار سے تو یہ چند نوجوانوں کا ہی ذکر ہے لیکن اصول کے اعتبار سے مسئلہ کے خانقاہیت کے مطلق اس میں ذکر ہوگا اگر ترک دنیا والا مسئلہ کے خانقاہیت اختیار کیا جائے تو خدا کی حمدیت کا تصور ختم ہو جاتا ہے جب انسان عظیم خالق کے نادر شاہکار ماتا کو طرف کر کے غور فکر کی طرف نہیں آئے گا تو حمد کی طرف کس طرح آ سکتا ہے غور فکر کرنے کے بعد حمد کا جذبہ ابرتا ہے اور مفقرین یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے کائنات کی کسی شہ کو باطل پیدا نہیں کیا سورة 3 آیت نمبر 190 بلکہ تعمیری نتائج پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اس کے بارکس مسئلہ کے خانقاہیت میں تمام اشیاء قابل نفرت ہوتی ہیں تو نفرت کرنے والوں کی زبان پر کمال تحسینوں آفرین اور حمد آ ہی نہیں سکتے ہمارے ہم مسئلہ کے خانقاہیت کو تصوف کہتے ہیں جو کہ حمدیت کی نقیز ہے قرآن کی ابتدا ہی حمدیت سے شروع ہوئی ہے سورہ 1 آیت نمبر 1 قرآن کریم تخلیق کائنات پر غور کرنے کی تاقید کرتا ہے سورہ 3 آیت نمبر 190-191 اس طرح کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد دل سے تحسین و آفرین کے جذبات ابرنے کو حمد کہتے ہیں حمد کے لئے مزید دیکھئے سورة الفاتحہ آیت نمبر 1 کے تحت آیت نمبر 1 واجب حمد و ستائش ہے اللہ کی ذات جس نے کائنات بنائی اور اس کی تکمیل کے لئے اپنے عبد پر تعمیری نتائج پیدا کرنے کے لئے کتاب نازل کی جس میں کسی قسم کا کوئی پیچوخم نہیں ہے عبدہی عبد انسانی دنیا میں بلند ترین مقام خدا کا عبد ہونا ہے عبد بننے کے لئے کچھ کرنا ہوتا ہے یعنی صرف اور صرف خدا کا عبد بننا ہوتا ہے اس تصور عبدیت میں نہ کائنات کی کسی قوت کا عبد نہ کسی انسان کا عبد اور نہ ہی خود اپنے جذبات کا عبد بننا ہوتا ہے خدا کے جو عبد ہوتے ہیں وہ کسی اور کے عبدیت افتیار نہیں کرتے ایوہ جان ٹیڑ پیچوخم جو بصیرت سے نظر آئے آیت نمبر 2 قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا یہ کتاب نہائیت سیدھی واضح اور متوازن بات کہتی ہے تاکہ جو اس کی صداقت سے انکار کرے ان کو ان کی غلط روش کے خدا کے قانون کے مطابق ہلاکت انگیز نتائج سے آگاہ کر دے اور جو اس کی صداقت پر ایمان لاکر اس کے مطابق صلاحیت بخش آمال سر انجام دیں ان کے لئے خوشکوار نتائج کی بشارت دے دے قیمن سیدھا واضح محکم اور محکمیت عطا کرنے والا یا والی اور متوازن کیونکہ یہ کتاب خداِ القیوم کی طرف سے ہے اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی بات یہ لفظ قیام سے ہے جیسے دین القیم سورہ نو آیت نمبر چھتیس قیامل لنناس سورہ پانچ آیت ستانوے یوم یکوم الناس لرب العالمین سورہ تراسی آیت نمبر چھے لے ینزیرا خوفنا کا انجام سے آگاہ کرنا آگاہ اسی کو کیا جا سکتا ہے جو زندگی کی طرف آنا چاہیں سورہ چھتیس آیت نمبر ستر خدا تو جنگ کی طرف بلانے کو بھی زندگی کی طرف بلانا کہتا ہے سورہ آٹھ آیت نمبر چوبیس آجرن حسنن اعمال کا نہائیت خوشگوار حسین عجر آیت نمبر تین ما کسین فیہی ابدا کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کو وہ خوشگوار نتائج ملیں گے جن سے وہ ہمیشہ متمتہ ہوتے رہیں گے آبدان آبد اور عزل الفاظ تو اللہ ہی کے لیے ہیں دنیا میں انسانوں کے لیے آبد سے مراد ہے لمبا عرصہ یعنی جتنے لمبے عرصتہ کے انسان خدا کی راہنمائی پر چلتے رہیں گے اتنے لمبے عرصتہ خوشگوار نتائج برقرار رہیں گے جب بھی انسان نے خدا کی راہنمائی سے مو موڑا تو خوشگوار نتائج کا سلطلہ منقطع ہو جائے گا بہرحال اخروی زندگی میں خوشگوار نتائج کا آمال کے جاری رکھنے سے کوئی تعلق نہ ہوگا اخروی نتائج آبد تک برقرار رہیں گے انسانوں کے دنیاوی آبد نے آخرالعمر ختم ہونا ہے اس لئے خالص خدا کی عبدیت کے لئے لفظ سرمدیت بولتے ہیں جس کا عرصہ کبھی ختم نہ ہوگا آیت نمبر چار وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا اور اے رسول ان لوگوں کو برے انجام سے آگاہ کر دے جو کہتے ہیں کہ خدا کا ایک بیٹا بھی ہے حالانکہ یہ اگلت بات ہے ذات سلسلہ تولید سے ناشنا ہوتی ہے ذات صرف تخلیق کرتی ہے اس لئے اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی انسان کو بیٹوں کی اس لئے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک دن انہوں نے بوڑا ہونا ہے اور پھر مر جانا ہے اولاد بڑھاپے میں انسان کا سہارا بنتی ہے اور مرنے کے بعد اولاد کی شکل میں اس کا نام زندہ رہتا ہے لیکن نہ تو خدا نے مرنا ہے اور نہ ہی بوڑا ہونا ہے تو پھر اولاد کی اسے ضرورت کیوں ہو آیت نمبر پانچ خدا کے بیٹے کے عقیدے کی سند میں ان کے پاس نہ کوئی یقینی علم ہے اور نہ ان کے اباؤ اجداد کے پاس ہی کوئی الہی سنتی یہ لوگ بلا سوچے سمجھے ایسی سخت بات موں سے نکال دیتے ہیں جو جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے آیت نمبر چھے اے رسول اگر یہ لوگ ایسی واضح حقیقت پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے تو ان پر آنے والی تباہی کے گام میں اپنی جان گھلا لے گا آیت نمبر ساتھ روح زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زمین اور اس پر رہنے والوں کے لیے وجہ زینت بنایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں میں سے ان کے استعمال میں کون اتدال اور توازن کی راہ افتیار کرتا ہے اور کون انہیں شرک کے لیے استعمال کرتا ہے آیت نمبر آٹھ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا جس زمین پر کاشت کا سلسلہ جاری نہ رکھا جائے اس کے متعلق ہمارا یہ ایک قانون ہے کہ وہ کچھ عرصہ بعد چٹیل میدان بن جاتی ہے اور بلاخر اس میں پیداوار کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تصوف کی زمین بلاخر بنجر یعنی غیر مفید ہو جاتی ہے سائیدن جُرُزہ اگر کھیتی کی حفاظت کرنا اس کو پانی دینا چھوڑ دیا جائے تو ساری فصل چورا ہو کر اندر رہ جاتی ہے مزید چند سال لاپروہی برتی جائے تو زمین سے پیداواری صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے خانکاہیت میں یہی کچھ ہوتا ہے خانکاہیت سرسبز ٹہنی کی بجائے خوشک ٹہنی ہوتی ہے اس میں انسانی زندگی کی تمام طرح صلاحیتیں خوشک ہو جاتی ہیں اس لئے خدا نے کہا ان سے کہو کہ کون ہے جو ہماری زینت کی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے سوال حرمت کا نہیں ہے سوال صرف یہ ہے کہ تم انہیں استعمال کس طرح سے کرتے ہو اگر ان کو قابل نفرت سمجھ کر چھوڑ دیا تو کھیتی کی مثال سے سمجھایا کہ تمہاری زندگی چٹیل میدان ہو کر بنجر ہو جائے گی کھیتی سے ایک یا دو سار لاپروہی برت کر دیکھ لو کھیتی میں پیداوار کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اسی طرح اگر خانکاہیت مسلک پر عمل چاری رہے تو آنے والی نسلیں صرف جہنم کا اندن بن کر رہ جائیں گی آگے خدا اصحاب قحف کی داستان پیش کرتا ہے کس طرح دین مذہب اور خانکاہیت میں تبدیل ہوا کرتا ہے آیت نمبر نو ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اے مخاطب کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اصحاب الکہف والرقیم کہہ کر پکارا جاتا ہے وہ کوئی خارکل آدات مخلوق یا اچپنبے کی کوئی چیز تھے ایسی کوئی بات نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والا دین مذہب عیسائیت بن کر کیسے پھیلا اصحاب الکہف عملی تدبیر کے طور پر غار میں چھپنے والے دینیں عیسائیت کے علمبردار کچھ نوجوان تھے رقیم شام میں نبتیوں کی حکومت کے دارالحکومت کا نام تھا عیسائیت کی خانکہیں شام میں پھیلی ہوئی تھیں مسلمانوں میں سب سے پہلی خانکہ کی بنیاد ایک سو ترپن ہجری میں عثمان نامی ایک شخص نے شام ہی میں رکھی تھی جو عیسائیت سے مسلمان ہوا تھا یہ خانکہیں نسبتاً پہاڑی علاقے میں ہوتی تھی جب رومیوں نے شام کو فتح دیا تو اس شہر کا نام پیٹرا رکھا گیا عربوں نے اسی نام کو معرب کر کے بطرہ کہا نزولِ قرآن کے وقت عرب اصحاب القحف کے قصے سے انہی تفاصیل کے ساتھ واقف تھے جو لوگوں میں عام طور پر پھیلی ہوئی تھیں جب عیسائیت آئی اور پھیلی تو رومن اس کے خلاف تھے ان کا ایک بادشاہ دو سو چوون تا تین سو تیرہ عیسوی کنگ ڈائیکلیشنس تھا یہ جو دکیانوس کا لفظ ہمارے ہاں ہے یہ وہی ڈائیکلیشن ہے جو بادشاہ ہو گزرا ہے رومیوں نے عیسائیت پر بڑے تشدد کیے جب رومن ایمپائر نے خود عیسائیت قبول کی تو پھر عیسائیت پھیلی لیکن اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو بن لے مالا دین مذہب عیسائیت میں تبدیل ہو چکا تھا چینٹ پال جو یہودیت سے عیسائی بنا تھا نے شروع میں ہی عیسائیت کا بیڑا غرق کر دیا اس نے دین موسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مذہب میں تبدیل کر دیا کچھ نوجوانوں نے مذہبی پیشوائیت اور رومن ایمپائر کے خلاف علمیں بغاوت بلند کیا تھا اصحاب القحف کے نوجوان دین عیساء پر تھے قرآن اس واقعہ میں یہ بتاتا ہے کہ دین کی ابتدا کیسے ہوتی ہے اور پھر مذہب عیسائیت کے علم بردار دین کے علم برداروں کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں آیت نمبر دس اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ الْا الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ہوا یہ تھا کہ جب دین کے کچھ علم بردار نوجوانوں نے جو معاشرے میں دین برپا کرنا چاہتے تھے سورہ اٹھارہ آیت نمبر چودہ تشدد کی بنا پر ایک کار میں پناہ لی تاکہ درپردہ اپنے منصوبے پر کام کر چکیں انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب تو کچھ ایسا انتظام کر دے کہ ہمیں تیری طرف سے سامانے زندگی بھی پہنچتا رہے اور ہم نے جس بات کا ارادہ کیا ہے اسے کامیاب بنانے کے اسباب و ذرائع بھی میسر آ جائیں اصحاب کحف اپنی حکمت کے تحت زیر زمین چلے گئے تھے دعا کا مقصد یہ تھا کہ ہماری تیاری بھی ہوتی رہے اور حکمران طبقے کو معلوم بھی نہ ہو یہ دین کے سرگنہ قسم کے کچھ نوجوان تھے جو حکمت عملی کے تحت اغار میں چلے گئے تھے یعنی جس کو زیر زمین چلے جانا کہتے ہیں باہر ان کے کچھ اہم راج اور ہم مسلک لوگ بھی ہوں گے جو باہر گروبندی کا کام کرتے ہوں گے قرآن کوئی داستان تاریخی طور پر بیان نہیں کرتا وہ داستان کے متفررک ٹکڑوں کی نشاندہی کرتا جلا جاتا ہے اس کو مسلسل داستان کی شکل میں لانا انسانی فکر پر چھوڑ دیتا ہے آیت نمبر گیارہ چنانچہ وہ اس گار میں کئی برس تک اس حالت میں رہے کہ وہ باہر کی دنیا سے منقطع تھے آیت نمبر بارہ پھر جب درپردہ جماعیت کی تیاری ہو گئی تو ہم نے انہیں انقلاب کی خاطر باہر نکلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی احمد عطا کر دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس مدت میں ان کی جماعیت اور مخالف پارٹی میں کس نے اچھی تیاری کرنے کا فائدہ اٹھایا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں وہ زنجیرے وہ رکاوٹیں جو کسی کی آزادی کے راستے میں روک ہوں ان کو اٹھا لیا جائے اسے عربی زبان میں باعث یعنی آزادی کہتے ہیں یعنی فریڈم عراق میں بعض پارٹی یعنی فریڈم پارٹی ہے فرمایا یہ گیا ہے کہ پھر نوجوانوں کے سامنے جو رکاوٹیں تھیں وہ اٹھ گئیں اٹھا اکھڑا کیا یعنی انقلاب کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی حمد عطا کی مخالف پارٹی سے ٹکڑانے کے لیے دین خداوندی والی پارٹی اصحاب قحف اور ان کے رفاقہ کے اندر سے بات و استقامت عطا فرمائی اس دوران میں انقلاب آ چکا تھا نوجوان اسائیوں کی جماعت جو باہر تھی مضبوط اور محکم ہو گئی تھی تب ہی تو وہ انقلاب کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی قرآن نے حزبین یعنی دو پارٹیوں کا ذکر کر کے بات ختم کر دی لوگوں میں اصحاب القحف کے مطلق جھوٹے کے سے مشہور ہیں اصل حقیقت خدا بتاتا ہے آگے ملاحظہ فرمائیں آیت نمبر تیرہ ہم تمہیں ان کی داستان ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کی طرف سے متعین کرتا نظام کو اپنی زندگی کا نصب و لہن بنا چکے تھے اور نظام خداوندی کے قیام کی راہیں ان کی تعلیم پھیلنے کی وجہ سے ان پر کھل چکی تھی آیت نمبر چودہ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطًا جب وہ انقلابی مقصد کو لے کر اٹھے تو قانون خداوندی نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کے معاشرے میں اس خدا کا نظام قائم ہوگا جس کا نظام قائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر جگہ مسلط ہے ہم اس کے سوا کسی اور کا اقتدار و قانون ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر ہم نے اپنے ایمان کے مطابق نہ کیا تو یہ بات ہمیں حق کی راہ سے بہت دور لے جائے گی اِذْ قَامُو جب وہ اپنے انقلابی پروگرام کو لے کر اٹھے تو قانون خداوندی نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا فَقَالُوا رَبُّنَا عَرَبُّ السَّمَوَاتِ وَالَا عَرْضِ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کا نشو نماء دینے والا تو عرض و سما کو بھی نشو نماء دینے والا ہے اس لیے معاشرے میں خدا کا نظام قائم کریں گے انہوں نے وہی انقلابی اعلان کیا جو ہر رسول کی زبان سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اس لیے انہوں نے کہا آیت نمبر پندرہ ہا اولئے قوم نتخذوا من دونہی آلہہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترہ علی اللہ کذبا یہ ہماری قوم کیسی ہے جس نے خدا کے علاوہ اور بہت سی قوتوں کا اقتدار تسلیم کر رکھا ہے حالانکہ ان کے پاس ان قوتوں کے اقتدار و اختیار کی کوئی الہی سنت نہیں ہے تو جو خدا پر تحمت باندھے اس سے زیادہ حدود فراموش و سرکش اور کون ہو سکتا ہے آیت نمبر سولہ قوم کے ظلم و زیادتی کو برداشت کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے اب جب کہ تم اپنی قوم سے الگ مسلک اختیار کر کے خدا کے سوا ان کے معبودوں کو چھوڑ کر الگ ہو گئے ہو تو فیلحال ہمیں غار میں پناہ لے لینی چاہیے خدا کا قانون ربوبیت ایسا انتظام کر دے گا کہ تمہاری ضروریات زندگی کی چیزوں کو وہاں تک پھیلا دے گا اور تمہارے مقصد کی تکمیل کے لیے جس ساز و سامان کی ضرورت ہے اس کا حصول بھی آسان بنا دے اصحاب القحف نے راہ فرار اختیار نہیں کی تھی بلکہ ایک حکمت عملی کے تحت غار کی طرف ہجرت کی تھی وَا يُحِيِّئَوْ لَكُمْ مِنْ عَمْرِكُمْ مِرْفَطَنْ الفاظ فرار کا مفہوم لینے سے معنی ہے یعنی تمہارے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے بھی تدبیریں ہو جائیں گی یہ حکمت عملی تحق کرنے کے بعد نوجوان جو سرکردار آنما تھے غار میں چلے گئے تھے آیت نمبر سترہ آیت نمبر سترہ جس غار میں پناہ لی تھی وہ اس طرح واقع تھی کہ جب سورج نکل لے تو تم دیکھو کہ وہ سورج غار کے دھانہ سے دائیں جانب کو پھر جاتا ہے اور جب وہ غروب ہو تو اس کے دھانے سے بائیں طرف کتراتا ہوا نکل جاتا اس غار کا دھانہ تو تنگ تھا لیکن اس کے اندر بہت کشادہ جگہ تھی یہ انتظام خدا کی نشانیوں میں سے تھا جو انہیں میسر آ گیا تھا حقیقت یہ ہے کہ منزل مقصود تک وہی پہنچ سکتا ہے جسے خدا کی راہنبائی مجسر آ جائے اور جسے یہ راہنبائی نصیب نہ ہو تو اس کا نہ کوئی رفیق ہو سکتا ہے اور نہ راستہ بتانے والا کوئی ہو سکتا ہے فجوہ تن کھلا میدان کشادہ جگہ مرشدن خدا نے صرف آپ نے آپ کو مرشد کہا ہے لہٰذا خدا ہی مرشد ہے کوئی اور مرشد نہیں ہو سکتا آیت نمبر اکتارا وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُود وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطْطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وہ نیند کے وقت بھی چاکو چوبند اس طرح سوتے تھے کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں مزید احتیاط کی گرد سے وہ اپنی پوزیشن بھی بدلتے رہتے تھے کبھی گار کے دھائیں جانب ہو جاتے تو کبھی بائیں جانب اور ان کا کتا گار کے دھانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے راستہ روکے بیٹھا رہتا تھا انہوں نے وہاں ایسی صورت پیدا کر رکھی تھی کہ اگر کسی شخص کو پتا بھی چل جائے کہ وہاں کوئی رہتا ہے تو اس کے دل پر خوف تاری ہو جائے اور وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہو سب لوگ ایک وقت میں سونے کی بجائے مختلف اوقات میں سوتے ہوں گے جماعت کا جب ایک حصہ سوتا تو دوسرا تہرہ دیتا ہوگا اور مزید احتیاط کی غرض سے بہرے میں بھی اپنی پوزیشن گار کے دائیں بائیں بدلتے رہتے تھے لوگ سمجھتے کہ یہ تو ہر وقت جاگتے ہی رہتے ہیں آیت نمبر اونیس لیکن بورقكم هذه الى المدینة فلینظر فلینظر ایها ازکا طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا اور اس طرح ہم نے ان کو صبر و استقامت عطا کر کے انقلاب کے لیے اٹھا کڑا کیا انہیں کچھ اندازہ نہ تھا کہ غار میں کتنا عرصہ گزرا وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ وہ اس غار میں کتنا عرصہ رہے ہوں گے کوئی کہتا اتنی مدت اور کوئی کہتا نہیں اس مدت کا صرف اتنا عرصہ بحث کو لاحاصل جانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم یہاں کتنے عرصے سے ہیں پس اپنے میں سے ایک آدمی کو یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو وہ وہاں دیکھے کہ اس دکان سے نشو نما دینے والا کھانا ملتا ہے اور وہ وہاں سے تمہارے لیے کھانا لے آئے لیکن اس میں ایسی باریک بینی سے کام لے کہ تمہارے مطلق کسی کو پتا نہ چلنے پائے آیت نمبر بیس مزید کہا اگر لوگوں نے تمہاری خبر پالی تو وہ تمہیں سانگ سار کر دیں گے یا مجبور کر دیں گے کہ ہم پھر انہی کا مسئلہ افتیار کر لیں اگر کہیں ایسا ہو گیا تو ہمارا سارا کیا کرایا خاک میں مل جائے گا اور ہمیں کبھی کامیابی کا مو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا آیت نمبر ایکیس وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ہم نے ایسی صورت پیدا کرتی کہ لوگ ان گمشدہ لیڈروں کے حال سے متطلع ہو جائیں اور خدا نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا اور انقلاب جس کے لیے انہوں نے آواز بلند کی تھی بلا شک و شبہ آ کر رہا ان کی پارٹی کامیاب ہو گئی اور وہ مشہور ہو گئے ان کی وفات کے بعد لوگوں میں ان کی یادگار کے سلسلے میں اختلاف ہوا کسی نے کہا ان کی قبروں پر بہت بڑی امارت بنائی جائے کیونکہ ان کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ عظیم المرتبت یادگار کے مستحق ہیں جس فریق کو اس بحث میں کامیابی ہوئی اس نے فیصلہ کیا کہ ہم تو ان کی قبروں پر ایک عبادتگاہ مسجد بنائیں گے یوں انقلابی گروہ کی قبریں مزاروں میں تبدیل ہو گئیں آیت نمبر بائیس سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ویقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعت وثامنهم كلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم إلا قليل فلا تمار فیهم إلا مراء ظاہرا ولا تستفت فیهم منهم أحدا اب کوئی کہے گا کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا دوسرے کہیں گے کہ نہیں وہ پانچ تھے چھتا ان کا کتہ تھا بغیر کسی سند یا حقیقی علم کے لوگ یوں ہی قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں کوئی اور اٹھیں گے اور کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھما ان کا کتہ تھا لاحاصل بحث میں کیوں پڑھتے ہو صرف اتنا کہو کہ ان کی گنتی شمار کو خدا ہی جانتا ہے ان کے اصلی حالات صرف چند لوگوں کو معلوم تھے اور ان میں سے اب کوئی باقی نہیں رہا اے مخاطبین تم ان کی تفاصیل کے بارے میں بحث مت کیا کرو اس بحث کو ٹال دیا کرو اور ان نوجوانوں کے بارے میں کسی سے کچھ نہ پوچھو اصحاب القحف اور ساتھیوں کے دنیا سے گزر جانے پر تین مذہب میں تبدیل ہو گیا اصحاب القحف اب مذہب کے نہیں دین کی علم بردار تھے وہ خدا کی کبریائی کو بلند کرنے کے لیے اٹھے تھے مخالف قوتوں نے زندگی دوپر کر دی تو حکمت عملی کے تحت انہوں نے ایک اغار میں بناہ لی جرزمین یہ لیڈر اغار سے اپنی جماعیت کو رہنبائی دیتے رہتے تھے دین والی پارٹی مخالف پارٹی پر غالب آگئی اس جماعیت نے خدا کی کبریائی اور نظام ربوبیت کو عملی طور پر قائم کر دیا خدا ہی جانتا ہے کہ نظام خداوندی کتنے عرصہ اس سرزمین پر قائم رہا آہستہ آہستہ انقلابی لوگ وفات پاتے گئے اور اصحاب القحف بھی وفات پا گئے خدا ہی جانتا ہے کہ دین خداوندی کتنے عرصے کے بعد مذہب میں تبدیل ہوا قرآن بتاتا ہے کہ لوگوں نے ان کی قبروں کو مظہرات میں تبدیل کر لیا اور ان کے مظہرات پر ان کے کارناموں کے ذکر کی بجائے لگے فضول باتیں کرنے کہ ان کی تعداد کیا تھی وہ کھاتے پیتے کہوں سے تھے وغیرہ وغیرہ قرآن اس داستان سے بتاتا یہ ہے کہ خدا کی قبریائی کی شروعات کرنے والے تو دین خداوندی کے علمبردار ہی ہوتے تھے لیکن دین کے علمبرداروں کی دنیا سے رخصتی کے بعد آہستہ آہستہ اور بتدریج دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا رہا ہے آیت نمبر 23 غیب کا علم خدا کو ہے اس لئے کسی کام کے مطلق یقینی طور پر یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کام کل جرور کروں گا انسان یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل کیا کرے گا انسان یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل کیا کروں گا کسی کام کی تکمیل کے لیے کچھ اناثر کا کچھ شرائط کا اور سازگار حالات کا ہونا ضروری ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فی الواقع یہی حالات کل بھی رہیں گے جن میں میں یہ کچھ کروں گا یہ بات یقین کے ساتھ عدود نہیں کہنا چاہیے بلکہ ضروری اناثر حالات شرائط انیز جس قانون کے تحت اس کام نے ہونا ہے ان سب کو پیش نگاہ رکھ کر بات کرنا چاہیے بات کرنے کے بعد نتیجے کی ذمہ داری انسان کو خود اٹھانی چاہیے شیطان کی طرح ذمہ داری کو خدا کی طرف منصوب نہیں کر دینا چاہیے جو ذمہ داری کو خود قبول نہیں کرتا دوسروں پر ڈالتا ہے تو یہ شیطانی رویہ ہے ایسے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی جو اپنی غلطی کے احساس کے ساتھ کہے ہاں میں ذمہ دار ہوں میں بھول گیا میری خطا ہے سورہ ساتھ آیت نمبر 23 تو جب ہدایت سامنے آئے گی تو سیدھے راستے پر چل پڑے گا لیکن غلطی کا احساس ہی نہ ہو تو پھر اصلاح ممکن ہی نہیں ہے آیت نمبر 24 کام کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی اگر انسان نے وہ تمام اسباب و ذرائع جمع کر لیے ہیں جو اس کی کامیابی کے لیے عذر ہوئے قانون خداوندی ضروری ہیں تو پھر ارادہ پورا ہو جائے گا اگر کام کے سلسلہ میں ذرائع وہ اسباب کی کوئی کڑی بھول جاؤ اور کامیابی نہ ہو رہی ہو تو ہمتھار دینے کی بجائے غور کرنا چاہیے کہ خدا کے مقرر کردہ شرائط میں سے وہ کونسی بات یا کڑی رہ گئی ہے اگر یوں متعلقہ قوانین کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے سامنے لائے جائے تو منزل مقصود تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ سامنے آ جاتا ہے ان کے معنی ہیں چونکہ اور شاہ آ کے معنی ہیں قانون اور شاہ اللہ کے معنی ہیں قانون خداوندی پچھلی آیت میں کہا کہ تم یقینی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ ضرور کروں گا اللہ یہ کہو کہ اس کے کرنے کے لیے جو قانون خداوندی نے شرائط اناثر اور حالات مقرر کیے ہیں اگر وہ پورے ہو گئے تو یہ کام یقیناً ہو کے رہے گا یہ انشاءاللہ جو کہا گیا ہے یہ تو یقینی چیز ہے اب انشاءاللہ کے معنی ہوں گے چونکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قوانین خداوندی کے مطابق ہے اس لیے وہ ہو کر رہے گا یہ ہے انشاءاللہ یعنی جو شرائط قانون خداوندی کے مطابق کام کے ہونے کے لیے مقرر ہیں وہ اگر پوری ہو گئے تو کام ہو جائے گا کسی کام کے ہونے کے لیے جو شرائط اناثر حالات و قائف مقرر ہیں ان کو قانون مشید کہتے ہیں اور انہی کو شاہاللہ بھی کہتے ہیں کسی کام کے ہونے کے لیے شرائط اناثر حالات و قائف سب کچھ قانون مشید کے مطابق پہلے سے تیع ہوتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں چاہنا ہے یہ خدا کے ہاں نہیں ہے یہ چاہنے کی بات تو بنواباس کے دور ملوکیت میں آئی یعنی بادشاہ نے یہ چاہا یہ ہو گیا کچھ دیر بعد دوسرا کچھ چاہا وہ بھی ہو گیا اور بادشاہ نے چاہا نہیں تو نہیں ہوا شاہاللہ کا چہی مفہوم خدا کا قانون مشید ہے کہو کہ اگر سارے حالات قانون خداوندی کے مطابق ہوئے تو یقینا یہ ہو کر رہے گا کیونکہ میں تو قانون خداوندی کے مطابق ہی کروں گا مثال کے طور پر میں آگ جلانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے لکڑیاں موٹی و باریک موچس کی ڈیبیا موسم بارش کا نہ ہونا بارش ہو تو چھتم یسر ہونا لکڑیاں سوکی ہوئی ہو نیز آندھی نہ ہو جب میں آگ جلاؤں گا تو آگ جلے گی کیونکہ آگ جلانے کے لئے جتنی شرائط قانون کے مطابق مقرر ہیں وہ میں نے پوری کر دی یہ ہے انشاءاللہ آگ جلانے کی شرائط پوری نہ ہو تو آگ نہیں جلے گی پانی گرم نہیں ہوگا چائے نہیں بنے گی یہ اگر اللہ کو منظور ہوا والی بات غلط ہے جب بھی قانون کی شرائط میں سے کوئی کمی یاد آ جائے اگر اس کو پورا کرنے کی گنجائش ابھی باقی ہے تو اس کو پورا کر دیا جائے تو وہ کام ہو جائے گا یہ جو شرائط پورا کرنا ہے خدا نے یہ آنے والے کل کی بات بتائی ہے آیت نمبر پچیس بلا علم و دلیل لوگ کہتے ہیں کہ صحاب القحف اپنے گار میں تین چو سال تک رہے کوئی زیادہ محقق بنتا ہے تو کہتا ہے کہ تین چو سال نہیں بلکہ تین چو نو سال تک رہے یہ بات یہ بات جبان جدیام ہے کہ صحاب القحف تین چو سال تک یا تین چو نو سال تک گار میں مرتحالت میں یا نیند میں رہے اور پھر انہیں زندہ کیا گیا یا اٹھا کھڑا کیا گیا تو یہ زدہ عام داستان غلط ہے صحاب القحف دین اسلام کے علم بردار نوجوان تھے جو کچھ عرصہ کے لیے زیر زمین چلے گئے تھے اس بات کو صرف خدا جانتا ہے کہ وہ کتنے عرصے غار میں رہے اے رسول تم سے بھی کوئی پوچھے تو کہہ دو کہ کائنات کے غیب کو خدا ہی جانتا ہے سورہ اٹھارہ آیت نمبر چھتیس لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا اے رسول لوگ سوال کریں تو کہہ دینا کہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ وہاں کتنا عرصہ رہے کائنات میں اغیب کا علم اسی کو ہے وہی سب سے بہتر دیکھنے والا اور تننے والا ہے بتانا مقصود یہ ہے کہ غار والوں نے قوانین خداوندی پر بروحصہ کیا اور نتائج نے بتا دیا کہ خدا کے قوانین نے ان کی کس طرح سے سرپرستی کی دوسری بات یہ ہے کہ خدا آپ نے حق کے حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا عبادت اور حکم ہم مانی ہیں فرمایا والا یوشرک فی حکم ہی آہدن سورہ اٹھارہ آیت نمبر چھویس وہ اپنے حق کے حکومت حکم میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا دوسری جگہ ہے والا یوشرک بے آبادت رب ہی آہدن سورہ اٹھارہ آیت نمبر ایک سو دس وہ اپنی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرتا دونوں آیات کے الفاظ تقریباً یقصہ ہیں ایک میں حکم کا لفظ ہے تو دوسری آیت میں عبادت کا لفظ ہے دراصل حکم اور عبادت دونوں ہم مانی ہیں یعنی عبدیت کے مانی محکومیت ہے اور محکومیت کے مانی عبدیت ہے آیت نمبر ستائیس اے رسول جو کچھ تجھے اس کتابِ خداوندی میں بزریہ وحیر دیا جا رہا ہے سورہ چھائے آیت نمبر انیس اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دو یہ خدا کے غیر متبدل عبدی قوانین ہیں جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا سورہ چھائے آیت نمبر 116 اگر تم قوانینِ خداوندی کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ گے تو خدا کا قانون تمہارا بھی کارساز بن جائے گا لیکن اگر تم نے اس کے قوانین کو چھوڑ دیا تو تمہیں دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل سکے گی بتوں کو پوجھنا ہی شرک نہیں ہے یہ تو کم اقلی ہے علم آ جائے تو یہ ختم ہو جاتا ہے لیکن حق حکومت میں اوروں کے قوانین کو بھی شریک کر لینا یا فرقے بنا لینا اصل شرک ہے سورہ تیس آیت نمبر 31 32 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت حارون علیہ السلام کی موجودگی میں بچڑے کی پرستش شروع کر دی تھی موسیٰ علیہ السلام بھائی پر ناراض بھی ہوا لیکن حارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے زیادہ سکتی اس لیے نہ کی کہ کہیں قوم میں فتنہ نہ پیدا ہو جائے قوم گروہ در گروہ نہ ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نے حارون علیہ السلام کا عزر منظور کیا اور خدا نے بھی قوم کی پھول کو معاف کر دیا آیت نمبر 28 موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی وصبر نفسك مع الّذین يدعون ربهم بالغدات والعشی يريدون وجہه ولا تعد عینک عنهم تريد زینة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا اے رسول تم بھی اپنے ان رفاقہ کے ساتھ جڑے رہو جو صبح شام ہر وقت مضام خداوندی کی دعوت کو عام کرنے میں لگے رہتے ہیں اور تم دنیاوی مفاد عاجلہ کی کشش و جازبیت کے پیچے لگ کر ان لوگوں سے اپنی نگاہیں نہ پھیر لینا سو تم کسی ایسے شخص کی بات پر کان نہ دھرنا جس کے دل پر ہمارے قوانین کی طرف سے پردہ پڑ چکا ہو اور وہ اپنے جذبات کے پیچھے لگ چکا ہو ایسے شخص کا معاملہ حد سے گزر چکا ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی اہمیت نمبر ایک وصفر نفسہ کا عمال لزینا یدونا سورہ اٹھارہ آیت نمبر اٹھائیس اے رسول تم اپنے ان رفاقہ کے ساتھ جڑے رہو جو صبح شام یعنی ہر وقت نظام خداوندی کی دعوت کو عام کرنے میں لگے رہتے ہیں نظام خداوندی انفرادی کام نہیں اجتماعی کام ہے جس میں رفاقہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ تنہا رسول اس کام کو نہیں کر سکتا نمبر دو یوریدونہ وجہہو ان رفاقہ کے سامنے نظام خداوندی کا قیام و بقا نسبل این ہے ایک اور جگہ ہے کہ نمبر تین ایپک کے سچے مومن ہیں سورہ اٹھاون آیت نمبر ستائیس نمبر چار خدا اور صحابہ اکرام کی رضا ہم آہنگ ہو گئی رضی اللہ عنہم و رضو انہو سورہ ٹھانوے آیت نمبر آٹھ سورہ ٹھاون آیت نمبر بائیس نمبر پانچ اور خدا نے اپنی اور تیرے رفاقہ کی تائید کے ذریعے تیری نصرت فرمائی سورہ آٹھ آیت نمبر باسٹھ یعنی اکیلے خدا کی نصرت نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی نصرت کے ساتھ اپنے نصرت کو بھی ساتھ ملا لیا نمبر چھے اے نبی خدا اور مومنین کی جماعیت تیرے لیے کافی ہے سورہ آٹھ آیت نمبر چونسٹھ یعنی اکیلہ خدا نہیں رفاقہ بھی ساتھ ہوں تو کافی ہوں گے رسول جماعیت مومنین کا پہلا فرد ہوتا ہے اس جماعیت میں دوسرے تیسرے اور اسی طرح دیگر افراد کی شمولیت ضروری ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اجتماعی دین ہے جنت میں بھی اکیلے نہیں بلکہ خدا کے بندوں کے ساتھ مل کر داخل ہوا جا سکتا ہے سورہ انہانویں آیات انتیس تیس آیت نمبر انتیس وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئسَ الشَّغَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا اے رسول تم لوگوں سے کہہ دو کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ ساتھ ضابطہ حق و صداقت آ گیا ہے اب جس کا جی چاہے اس پر ایمان لائے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے لیکن یاد رکھو ان قوانین سے انکار کرنے والوں کا انجام تباہی کا وہ عذاب ہے جو انہیں چاروں اطراف سے گہرے ہوئے ہیں جب وہ اس عذاب کی تلخی اور شدد کے خلاف فریاد کریں گے تو اس مسیبت کو کم کرنے والی کوئی چیز انہیں نصیب نہ ہوگی وہ اگر پانی کی فریاد کریں گے تو پانی پگلے ہوئے تامبے کی مثل ہونے کی وجہ سے ان کے لیے وجہ حلاق بن جائے گا اور وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا ایسی تباہی میں فائدہ اٹھانے کے لحاظ سے کیا ہی برا ہوگا وہ پانی اور کیا ہی برا ہوگا ان کا ٹھکانہ ساعت مرتفقن اور حسنت مرتفقن کا مفہوم ارتفقن ارتفاق یہ وہی ہے جسے رفق کہتے ہیں یعنی ہر وہ چیز جس پر کوئی ٹیک کے آپ اونچے اٹھ سکیں یہ ٹیک یہ سہارا مقصود بزاد نہیں بلکہ یہ تو اوپر اٹھنے کے لیے ہیں یعنی تمہاری ذات میں ارتقاء پیدا کرنے کا سہارا ہے جس کی بلندی کی بنا پر تم اوپر اٹھ سکتے ہو یہ سب چیزیں تو اوپر اٹھنے کے لیے سہارا ہیں ترک دنیا سے انسانی ذات بلند نہیں ہوتی دنیاوی اشیاں دنیا و آخرت کی جنت کے لیے انسانی ذات کے بلند کرنے کے لیے سہارا ہے ساعت وہ شای جس کا توازن بگڑا ہوا ہو ساعت مرتفقہ یعنی فائدہ اٹھانے کے لیہاز سے اوپر اٹھنے کے لیہاز سے چیزوں کا توازن بگڑا ہوا ہونا جب اوپر اٹھانے والی چیزوں کا توازن ہی نہیں تو فائدہ کیا ہوگا حسنت وہ جس کا توازن قائم ہو حسنت مرتفقہ یعنی فائدہ اٹھانے کے لیہاز سے اوپر اٹھانے کے لیہاز سے توازن پر قائم چیزیں جب توازن قائم ہے تو فائدہ ہی تو ہوگا مثال کے طور پر آپ کرسی کے بازوں کا سہارا لے کر اوپر اٹھنا چاہتے ہیں تو کرسی کے بازو آپ کے لئے ارتفاق ہیں اگر کرسی کا اپنا توازن برقرار ہے تو آپ کو اوپر اٹھنے میں مدد مل سکتی ہے لیکن اگر کرسی کا توازن ہی برقرار نہیں تو کرسی آپ کے سہارے کے لئے مذر ہے کیونکہ آپ گر بھی سکتے ہیں جنتی اور جہنمی زندگی میں چیزیں وہی ہوتی ہیں ارتفاقات اشیاں وہی ہوتی ہیں وہی سہارے ہوتے ہیں ان میں کچھ فرق نہیں فرق ہے تو ساعات اور حاصل اتکا ہے جہنمی زندگی میں ان چیزوں کے توازن بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے یہ چیزیں اوپر اٹھانے کی بجائے دھڑھام سے نیچے گرا دیتی ہیں پانی فرحت اور تازگیہ اتا کرنے کی بجائے سوہانے روح بن جاتا ہے جبکہ جنتی زندگی میں ان چیزوں کے توازن برقرار ہوتے ہیں اس لیے یہ ارتقاء یا اوپر اٹھنے میں مددگار ہوتی ہیں جن چیزوں کا توازن برقرار ہے وہ جنت میں لے جانے والی اشیاء ہے اور جن چیزوں کا توازن بگڑا ہوا ہے وہ جہنم میں لے جانے والی اشیاء ہیں قوانینِ خداوندی کی روشنی میں صرف کرنے سے اشیاء کا توازن قائم ہوتا ہے اور اشیاء کا توازن بگڑتا ہے اگر ان اشیاء کو قانونِ خداوندی کی روشنی میں صرف نہ کیا جائے جنت ذمہ داریوں ریسپونسبلیٹی کو یعنی ایعاقہ نابدوں کو پورا کرنے کا عجر ہے جنت میں بلند کرنے والی چیزوں کی قیفیت حاصلت مرتفع کن ہوگی جبکہ جہنم میں چیزیں وہی ہوں گی جو جنت میں ملے گی لیکن ان کی قیفیت ساتھ مرتفع کن ہوگی آیت نمبر تیس ان کے بار اکس جو لوگ اس ذاتہ خداوندی کو تسلیم کر کے اپنی زندگی کا نصب و لائن بنا لیں گے اور ان قوانین کے مطابق صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً ان کے حسن عمل کا عجر کبھی ظاہر نہیں ہوگا آیت نمبر اکتیس آیت نمبر اکتیم الانهار یحلون فیها من اساور من ذهب ويلبسون ثیابا خضرا من سندس وإستبرق متکئین فیها على الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا ان کی قیام گاہیں دنیا و آخرت میں ایسے باغات میں ہوں گی جن کی شادابیاں صدا بہار ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگن جو سرداری کا امتیازی نشان ہے پہنائے جائیں گے یہ تبیز اور باریک ریشمی مربوسات پہنیں گے بلند و بالا نشینوں پر تقیہ لگائے ہوں گے ایسے ماحول میں فائدے کے لحاظ سے یہ سباشیاں کس قدر خوشگوار ہوں گی ان کی محنتوں کا یہ معافضہ اور واح کیسی ہوں گی یہ آسائشیں جو مزید ارتقاء کے لیے سہارہ بنے گی عجر ہمیشہ عمل سے مشروط ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ عجر کسی کام کا نتیجہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ جنت کا فی سبیل اللہ ملنا بالکل غلط بات ہے اللہ واسطے جنت نہیں ملتی خیرات کے ٹکڑوں پہ لی ہوئی جنت خود انسان کے نزدیک کسی بھی کام کی نہیں ہے جو جنت اپنے خون جگر سے حاصل کی جائے وہ قابل فخر ہے قبول کرنے کے قابل ہے اس لئے قرآن نے ہر جگہ سورہ انتیس آیت نمبر اٹھاون تمہارے ہی عامال کا فطری نتیجہ ہوگا اور سورہ اٹھارہ آیت نمبر تیس وہ تمہارے حسن عامل کے نتیجے کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا یہ عجر اور سلے خدا کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں انسان اس پر ذرا بھی قدرت نہیں رکھتا کہ عجر میں کمیوں بیشی کر سکے اور نہ ہی خدا خود کمیوں بیشی کرتا ہے جو شخص اپنی ذمہ داری پوری کر آیا ہے یعنی وائیہ کا نابدو کر آیا ہے تو وہی شخص ایجا کا نستعین ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہنے کا حق دار ہے جس نے وائیہ کا نابدو نہیں کیا اس کو ایجا کا نستعین کہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس طرح ملتی ہے خدا کی مدد ہر پوری کی گئی رسپونسیبیلٹی ایک رائٹ کو متعین ایسٹیبلش کرتی ہے ذمہ داری پوری کرنے کے بغیر کوئی حق نہیں بنتا پھر دیکھئے جو چیزیں مولوی نے یہاں حرام قرار دے دی ہیں وہی جنت میں ملیں گی یعنی سونے کے کڑے یہ وہی بات ہے جو اکبر بادشاہ کے یہ وہی بات ہے جو اکبر بادشاہ کے دربار میں کنگن والے نورتن مکربین کہلاتے تھے کنگن بلترین سرفرازیوں کی علامت ہوتی ہے بدوں کے لیے تو باغات میں کیام گاہیں جہاں دھوپ نہیں آئے گی کبھی ناختم ہونے والا پانی پھل فراوانی سے ریشنی کپڑے حریر و عطلس کے بستر نرب و نازد گدے سوفے فرش نہائی طالع درجے کے اور ان پر کالین تکیہ لگائے ہوئے یہ سب نابائے خداوندی تھیں بلکہ یہ چیزیں تو ایک محضب دنیا کے لیے آج بھی نابائے خداوندی ہیں خدا مثال کے طور پر جنت کی یہ قیفیت بتا رہا ہے یہ سب کچھ کہیں اخروی زندگی میں مانگنے نہ لگ جانا آیت نمبر بتیس سعات اور حاصلات زندگی کے دو نقشوں کو سمجھانے کے لیے ان سے یہ مثال بیان کرو کہ دو آدمی تھے ان میں سے ایک کے پاس انگوروں کے دو باغ تھے جن کے گردہ کے خجوروں کے پیر تھے اور ان کے درمیان ہری بھری کھیتی اگتی تھی زندگی کے دو نقشے ساتھ مرتفع کن اور حسنت مرتفع کن سامنے لانے کے بعد قرآن دو آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے ان میں سے ایک کے پاس بہت زیادہ والد اور افراد کا ایک بڑا جتھا تھا جبکہ دوسرا اس لحاظ سے ہر لحاظ سے کمزور حیثیت میں تھا امیر آدمی خدا کے نظام ربوبیت پر یقین نہ رکھتا تھا جو کچھ کمایا سب اپنے لیے سمیت کر رکھ لیتا تھا جبکہ قریب شخص خدا کے نظام ربوبیت پر ایمان رکھتا تھا اور وہ اپنے امیر دوست کو نظام ربوبیت قبول کرنے کی دعوت دیتا رہتا تھا یعنی اس نظام ربوبیت کی دعوت جس میں زائدہ ضرورت اپنی کمائی کے ماہ حاصل کو دوسروں کے لیے کھلا رکھنا ہوتا ہے نظام ربوبیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آفت آ جائے یا نقصان ہو جائے یا کمائی کرنے والی جسمانی طاقت میں کمزوری آ جائے تو دوسروں کی کمائی کا ماہ حاصل اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے امیر شخص دوست کی باتوں کو مزاق میں اڑا دیا کرتا تھا آیت نمبر تین تیس امیر کے یہ دونوں باگ کسرت سے پھل دیتے تھے اور ان کی پیداوار میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی تھی ان میں آب پاشی کے لیے آب روان موجود تھا آیت نمبر چون تیس وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا جب اس کا باگ پلوں سے لت گیا تو ایک دن اس نے باتوں باتوں میں اپنے دوست سے کہا دیکھو میں تمہارے مقابلہ میں کتنا زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتھا بھی کتنا بڑا اور طاقتوار ہے آیت نمبر پینتیس وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَضُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وہ یہ باتیں کرتا ہوا اپنے ان کے آلات میں بدمست جو اس کی تباہی کا باعث بن رہے تھے باگ میں داخل ہوا اس کا دوست اس سے کہا کرتا تھا اور اس دن بھی کہا کہ اپنی دولت پر غرور نہ کیا کر اپنی دولت کو قوانی نہیں خداوندی کے تعاوی رکھ ورنہ یہ تباہ ہو جائے گی اس نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ یہ باغات اور کھیتیاں برباد ہو جائیں آیت نمبر چھتیس مالدار نے مزید کہا اور انقلاب کی گھڑی کے آمد جس سے تو مجھے ڈراتا رہتا ہے میں تو اس کے آنے کا بھی گمان نہیں رکھتا پھر مزاک کے انداز سے کہنے لگا اگر ایسا ہو بھی گیا اور مجھے اپنے رب کے حضور جانا پڑا تو مجھے وہاں اس سے بھی بہتر ٹھکانا ملے گا دنیا و آخرت کی جنت ایمان اور آمال سالح سے طول کر ملتی ہے ایک جنت مالداروں کے لئے مولوی بھیجتا ہے کہ حج کرو محجد بنواؤ دکھاوے والی خیر خیرات کرو تو جنت مل جائے گی جنت فروشی تو آسان ہے لیکن جنت ملنا آسان نہیں ہے جنت ایمان اور آمال سالح اور اپنی جائز کمائی کے ماحاصل سے طول کر ملتی ہے نہ یہ بخشیش میں ملتی ہے اور نہ یہ ناجائز کمائی کے خرچ کرنے سے ملتی ہے آیت نمبر سینتیس اس کے دوست نے جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہا کیا تو اس کو دا کے قانون مقافات سے انکار کرتا ہے جس نے انسان کی پیدائش کا آغاز مٹی سے کیا پھر اسے نطفہ سے آگے بڑھایا پھر مختلف آناسر میں اعتدال پیدا کر کے اس کو انسانی شکل میں نمدار کر دیا یہاں انسان کی تخلیق سے امیر دوست کے لئے یہ دلیل لائی گئی ہے کہ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تیری پیدائش اور تیرے باغات کی تخلیق میں خدا کے قانون تخلیق کا کچھ دخل نہیں ہے آیت نمبر اٹھتیس لیکنہو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا تم ان حقائق سے انکار کرتے ہو تو کرو میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ انسان کو تمام ساماری نشو نماء خدا کے قانون ربوبیت کی روح سے ملتا ہے اس لئے میں اس کے قانون ربوبیت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا آیت نمبر انتالیس وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا تجھے چاہیے کہ تُو جب بھی اپنے باغات میں آئے اور ان کے پلوں اور کھیتیوں کو دیکھے تو کہے کہ یہ سب کچھ خدا کے قانون مشید کے مات آئے تو ہو رہا ہے اس کے سوا اور کسی میں یہ قوت اور اقتدار نہیں کہ ان چیزوں کو پیدا کر سکے باقی رہا یہ کہ اگر مجھے تمہارے مقابلے میں مالو اولاد کم حاصل ہے تو تجھے اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے آیت نمبر چالیس فَعَسَا رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا کیا عجب کہ میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے دے اور تیرے باغ پر کوئی ایسی ناگہانی آفت آ پڑے جس سے اس کی سرسبزی اور شادہ بھی سب ختم ہو جائے آیت نمبر اکتالیس یا تمہارا زیر زمین پانی اس قدر نیچے اتر جائے کہ تم کسی طرح اس تک پہنچے ہی نہ سکو آیت نمبر بیالیس وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدَا چنانچہ یہی ہوا کہ اس کا مال و دولت باغ تباہی کے گہرے میں آ گیا اور وہ کفے افسوس مل مل کر کہنے لگا کہ میں نے ان باغات اور کھیتوں پر کس قدر روپیہ صرف کیا تھا وہ سب برباد ہو گیا اور انگور کے باغات کی ٹٹیاں گر کر زمین کے برابر ہو گئیں اور وہ اب کہتا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے قانون ربوبیت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا آیت نمبر تین تالیس وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا مال تو یوں گیا اور جن جتوں پر اسے ناز تھا وہ بھی خدا کے قانون مقافات کے مقابلے میں اس کے کسی کام نہ آ سکے اور نہ ہی وہ خدا اپنی قوت سے اس بربادی سے بچ سکا آیت نمبر چوالیس ہُنَا لِكَ الْوَلَا يَتُ لِلَّهِ الْحَقُ ہُوَ خَيْرٌ سَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا اس مثال سے بتانا یہ مقصود ہے کہ کائنات میں سارا اقتدار و اختیار صرف خدا کے لیے ہے اس کے قانون کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو اس کا معافظہ بہت اچھا ملتا ہے اور اس روش کا انجام بھی بڑا اندہ ہوتا ہے ہُوَ خَيْرٌ سَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا بہترین عجر و معافظہ بھی وہی ہے جو اس کے قوانین کے مطابق ملتا ہے انجام اور معال بھی اسی محنت کا صحیح نکلتا ہے جو اس کے قوانین کے تحت صرف ہو یہ بات ہے جس کے لیے پہلے ساحت مرتفع کن سورہ اٹھارہ آیت نمبر انتیس کہا اور پھر حسنت مرتفع کن سورہ اٹھارہ آیت اکتیس کہا تھا ایک زندگی کا نقشہ امیر دوست کا تھا اور دوسرا زندگی کا نقشہ اغریب دوست کا تھا بتایا یہ گیا ہے کہ نظام ربوبیت کے تحت اجتماعی زندگی میں ایسے حالات ترپیش آ جائیں تو نظام کسی دوسرے علاقے سے سامان نشو نماء کا بندوبست کر لیتا ہے لیکن انفرادی زندگی میں تو جو مصیبت پیش آ جائے اسے انفرادی طور پر ہی بردائت کیا جاتا ہے آیت نمبر پینتالیس واضرب لهم مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشیما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا صرف دنیاوی زندگی اس قسم کی روش یعنی صرف طبعی قوانین پربرو سے کی مثال کو یوں سمجھو کہ بادل سے پانی برسا تو زمین کی روئیدگی پانی سے بڑی پھولی یوں لگا یہ ہمیشہ ہی رہے گی پھر طبعی قانون کے مطابق روئیدگی سوک کر چورا چورا ہو گئی جس کو ہوا کے جھونکوں نے اڑا کر ادھر اتھر بکھیر دیا یہ سب کچھ خدا کے طبعی قانون کے مطابق ہوتا ہے جس پر اسے پورا پورا کنٹرول ہے مصال الحیات الدنیا اس مثال میں یہ کہا ہے کہ سورہ اٹھارہ آیت چوالیس میں مذکور شخص کا ایسا انجام اس لیے ہوا کہ اس نے اپنی نگاہ صرف مادی مفاد عاجلا امیجیٹ گین پر رکھی اور اسی کو طبعی زندگی کا مقصود سمجھ لیا اور اخلاقی قانون نے خداوندی کے تحت نظام کے اندر رہ کر زندگی بسر کرنے کو نظر انداز کر دیا جن سے دنیا و آخرت دونوں سورتے ہیں اس آیت میں طبعی قانون کی کارفرمائی بتائی گئی کہ اس کا نتیجہ صرف دنیاوی ہے طبعی قانون کا نتیجہ آخرت میں کام نہیں آتا اخلاقی قانون اور طبعی قانون کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو دنیا و آخرت کی زندگی کچھ کو بار رہو جاتی ہے آیت نمبر چھے علیس المال والبنون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا مال اولاد تمہاری حیاتِ عرضی کی زبائش کی چیزیں ہیں اور رقابل تغیر اور باقی رہنے والی وہ مطاع حیات ہے جو قانونِ خداوندی کے مطابق انسانی صلاحیتوں کی نشو نمہ کی صورت میں حاصل ہو سورہ نمبر انیس آیت نمبر چھے اتر یہ وہ مطاع گرامہا ہے جس انسان کو اپنی بہترین توقعات وابستہ رکھنی چاہیے فنا شیع کا حران ہر لمحہ ہر لحظہ تغیر پذیر ہوتے ہوتے آخر کار ختم ہو جانا بقا شیع کا تغیر نہ آشنا ہونا جو فنا نہ ہو انسان کی ذات اور ذات پر مرتب ہونے والے نقوش تغیر نہ آشنا ہوتے ہیں باقی رہنے والے ہوتے ہیں جبکہ انسان کا طبعی جسم ہر آن تغیر پذیر ہے اور ایک دن ختم ہو جاتا ہے تغیر پذیر پر تغیر نہ آشنا کو ترجیح دینے سے دنیا و آخرت میں خوشگواریاں اور سرفرادیاں حاصل ہوتی ہیں قرآن نے یہ کہہ کر دنیاوی زیب و زینت کی چیزیں نفرت کے قابل نہیں ہیں رہبانیت کی جڑ کارتی دولت اور اولاد سب حیاتِ عرضی کی زیبائش کی چیزیں ہیں دنیا اور دنیاوی زندگی اس کا مال و اسباب بال بچے اہل و آیال کی زندگی اور زیبائشیں آرائشیں ایسی ہیں جنہیں حاصل کیا جائے گا کیونکہ خدا نے ان کو حرام قرار نہیں دیا سورہ ساتھ آیت نمبر بتیس البتہ ان کا حصول اور ان کا استعمال قانون خداوندی کے مطابق ہوگا تبعی قوانین تو تغیر ناعشنہ ہیں لیکن ان کا ماحاصل تغیر آشنہ ہے قابل تغیر ہے اس لئے یہ ماحاصل تبعی زندگی میں ہی ختم ہو جائے گا اخلاقی قوانین تغیر ناعشنہ ہیں اور ان کے مطابق محنت کے ماحاصل کو استعمال کرنے کا نتیجہ تغیر ناعشنہ ہے یعنی باقی رہنے والا ہے وہ دنیاوی اوقروی دونوں زندگیوں میں جے کا شمار صالحات میں ہوتا ہے جس سے انسان کی ذات کی صلاحیتیں نشو نموہ پاتی ہیں اور طبعی قائنات کا حسن بھی سوارتا ہے جس سے انسان کی طبعی زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے انسانی جسم تو تغیر آشنہ ہے اور ایک دن ختم ہو جاتا ہے لیکن انسانی جسم کے اندر ناقابل تغیر ایک ذات بھی ہوتی ہے جس پر عامال کے نقوش بھی ناقابل تغیر ہوتے ہیں آیت نمبر سینٹالیس ترَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا ذرا اس دور کو تصور میں لاؤ جب بڑے بڑے دولتمند اور صاحب اقتدار لوگوں کو ان کے مقامات سے حلا دیا جائے گا سورہ بیس آیت نمبر ایک سو پانچ اور جس عوام کو انہوں نے پانو تلے روند رکھا ہے وہ اُبھر کر اوپر آ جائیں گے ان سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا ان میں سے کسی کو موجودہ حالت میں نہیں چوڑا جائے گا جبال لگوی اعتبار سے تو وہی پتھر والے پہاڑ مراد ہیں لیکن عرب لوگ جبال کے مجازی مانی بھی لیتے تھے جت سے مراد وہ بڑے بڑے صاحب اقتدار لوگ جن کے پاؤں زمین میں گڑے ہوئے ہوں جن کے کھونٹے مضبوطی سے گڑے ہوئے ہوں جن کے مطالق تصور بھی نہ کیا جائے کہ وہ کبھی اپنے مقام سے ہل جائیں گے ان کو بھی جبال کہتے تھے جبال لوگوں میں وہ قوت ہوتی ہے جس سے وہ ہر شیئے کو جو پاؤں کے نیچے آتی ہے روندتے چلے جاتے ہیں عرب لوگ عام عوام اور اگریب پسے ہوئے درماندہ اور کمزور پوزیشن والے لوگوں کو مجازی طور پر عرض کہتے ہیں پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہل جانے سے مراد ان کی سرداریوں کا ختم ہو جانا ہوتا ہے بارزتان ابر آنا نمدار ہو جانا عام عوام کے عبر آنے کو عرب عوام کے قیام سے تعبیر کیا کرتے تھے رونما ہونوالے تین انقلابات میں سے انسانوں کے لیے صرف تیسرا انقلاب سبق آموز ہے قرآن میں تین قسم کے انقلابات کا ذکر ہے نمبر ایک خارجی کائنات میں طبعی انقلابات جیسے حوادثِ عرضی اور کائنات کا ایک دن درہم برہم ہو جانا اس وقت ہم موجود نہیں ہوں گے تو ہم کائنات کے درہم برہم ہونے میں ہمارے لئے کوئی حدایت نہیں کیونکہ وہ اس وقت واقع ہوگا جب ہم موجود نہیں ہوں گے جو موجود ہوں گے وہ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے نمبر دو دوسرا انقلاب وہ ہے جس کا تعلق موت کے بعد کی زندگی سے ہے دنیاوی شعور کی سطح پر ہم اس دوسرے انقلاب کو نہیں سمجھ سکتے البتہ خوروی زندگی میں انسانی تصور و شعور کی سطح بدل جائے گی اور زمان و مکان کا تصور کچھ اور ہو جائے گا سورہ بیس آیت نمبر ایک سو پانچ تب جا کر ہم اس دوسرے انقلاب کو سمجھ سکیں گے لہٰذا اس دنیا میں ہمارا تعلق اس دوسرے انقلاب سے بھی نہیں ہے نمبر تین تیسرا وہ انقلاب ہے جو اقوام کی زندگیوں میں انبیاء اکرام قوانین خداوندی کی روح سے ظہور میں لاتے تھے اسی قسم کا انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رونما ہوا تھا اس کے بعد ایسا انقلاب ہر اس دور میں رونما ہوگا جس میں باطل نظام کی جگہ قرآنی نظام قائم کیا جائے گا ایسے انقلاب سے اقوام کی تمدنی سیاسی سماجی معاشی اور معاشرتی زندگی کا نقشہ بتل جاتا ہے ایسے انقلابات سے ہمارا تعلق ہے اور انہی انقلابات میں ہمارے لئے سبق بھی ہے ہمارا تعلق صرف اس تیسرے انقلاب کے ساتھ ہے جو اسی دنیا میں رونما ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی رونما ہوگے اس انقلاب کے دوران جن کمزور ناتوان لوگوں کو جبال لوگوں نے اپنے پاؤں تلے روند رکھا ہوگا وہ ابریں گے اور جبال لوگ پست ہوں گے اس طرح اسی دنیا میں ان میں مساوات پیدا ہو جائے گی ان کو ایک مقام پر اکٹھا کر دیا جائے گا سے یہی مراد ہے کہ انسانوں کی خودساکتہ اونچ نیچ کی تفریق مٹ جائے گی اور ان میں سے کسی کو بھی موجودہ حالت یعنی امتیازی حالت میں نہیں رہنے دیا جائے گا آیت نمبر اٹھتالیس وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدَا اس دور میں مساوات قائم ہو کر یہ سب کے سب خدا کے نظام ربوبیت میں ایک ہی سفت میں کڑے ہو جائیں گے اور معاشرے کی وہی قیفیت ہو جائے گی جو انسانی تخلیق کے پہلے ابتدائی دور میں تھی جس میں اقتلاف بعد میں پیدا ہوئے سورہ دو آیت دو سو تیرہ سورہ دس آیت نمبر انیس یہ لوگ اس زیمِ باطل میں مقتلہ ہیں کہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ ہوگا ہی نہیں کہہ دو ایسا ہو کر رہے گا نظام ربوبیت میں سب لوگ ایک ہی سفت میں یعنی مساوات کے ایسے انداز میں کڑے ہوں گے جیسے کہ انسان اپنے ابتدائی دور میں تھا یعنی وہ جنتی زندگی میں کسی کو بھوک لگے تو جہاں سے چاہے ضرورت بھر کھالے سورہ دو آیت پینتیس قرآن نے ضروریات زندگی کے لیے مطاع کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہے فائدہ اٹھانا نہ کہ انہیں ذکھیرہ کر کے جمع کر لینا آیت نمبر انچاس ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فيه ويقولون يا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة اس دور میں ذابطہ خداوندی نافذ العمل ہوگا تو تم مجرمین کو دیکھو گے کہ وہ اس کے نفات سے لرزاں و ترساں ہیں مجرمین پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدنصیبی یہ کس قسم کا ذابطہ قانون ہے کہ جو چھوٹی اور بڑی ہر بات کو محیط ہے پھر اس کی روح سے قائم کرتا نظام ایسا ہے کہ جو کچھ کوئی کرتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے ہر بات کا فیصلہ عدل پر مبنی ہوتا ہے کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی یاوائے لطانا ہائے ہماری بدنصیبی ہائے ہماری بدقسمتی ہماری تباہی ہائے ہماری حلاقت آیت نمبر پچاس وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ اِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُورٌ بِئْسَنِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا ہم نے کائناتی قوتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے آتات کے لئے جھک جائیں تو وہ جھک گئیں سوائے ابلیس کے لیکن غیر مرئی ابلیس انسان کے اپنے ہی حیوانی سطح کے جذبات نئے خدا کے حکم کی نافرمانی کر کے سرکشی اختیار کر لی تو اے انسانوں کیا تو میرے قوانین کو چھوڑ کر ابلیس اور اس کی ضروریت کو اپنا کارساز بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اپنے اپنے مفاد کے پیچھے چلنے والے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے ابلیس و شیطان انسان کے اپنے ہی خود سر و بے پاک جذبات ہیں وَقَانَ بِنَ الْجِنِّنِ سورہ 18 آیت نمبر پچاس وہ جنوں میں سے تھا جن کے لفظی معنی ہیں چھوپا ہوا پوشیدہ یعنی ہر وہ شئے جو انسانی نگاہوں سے چھوپی ہوئی ہو عرب اس کو جن کہتے ہیں انسان کے جذبات ہیوانی اور انسانی دو طرح کے ہوتے ہیں دونوں قسم کے جذبات مادی محسوس پیکروں میں نہیں ہوتے یہ چھوپے ہوئے ہوتے ہیں غیر مرئی ہوتے ہیں قرآن نے ہیوانی سطح کے جذبات کو عالجن کہا ہے علماء نفسیات کی تحقیق سے اب یہ بات مزید واضح ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ تو سپریشن ہے اور دوسرا لفظ ریپریشن ہے یہ لوگ سپریشن ان جذبات کو کہتے ہیں جو عبرے ہوئے تو ہوں لیکن اقل و فکر کا تقاضی مسلحت کا تقاضی یہ ہو کہ ان کو بروے کار نہ لائے جائے مثلا چوری کرنے کو بہت دل چاہتا ہے لیکن پکڑے جانے اور بدنام ہونے کا خطرہ ہے تو چوری نہیں کر سکا لیکن چوری کرنے کا جو خیال ہے وہ تو اندر ہی رہا تو اس طرح شعور میں وہ بات رہ گئی کہ یہ چوری تھی اور وہ اس چوری کے خیال کو بدنامی کے ڈر سے باہر نہیں آنے دیتا علماء نفسیات کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کی سپریسڈ فیلنگ ہیں جو آہستہ آہستہ اس کی عادت ہو جاتی ہے عادت ہونے کے بعد تو پھر ایسی باتیں ضمیر کو ذرا سا بھی نہیں چکتیں ایسی حالت ہو جائے تو پھر یہ یاد بھی نہیں آتا کہ چوری بری بات ہے ایسے شخص کا حافظہ اس کا ادراع کیے بھی نہیں کہتا کہ یہ کوئی غلط بات تھی یہ بات نہیں کہ چوری کے احساسات یاد نہیں آ رہے ہیں یا ان کا ادراع نہیں ہو رہا ہے تو وہ چوری کے احساسات اب کوئی نتیجہ پر آمد نہیں کریں گے ہوتا یہ ہے کہ چوری کے احساسات انسان کے تحت شعور انکانشنس مائنڈ کی تہہوں میں چلے جاتے ہیں غلط باتیں جو تحت شعور میں چلی جائیں ان کو علماء نفسیات ریپریسٹ کہتے ہیں اگر تو ریپریسٹ بات کا فوراں نازالہ کر لیا جائے غلط روش چھوڑ دی جائے جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا وہاں سے واپس آ گئے تو اس کا علاج آسانی سے اور جلدی سے ہو جاتا ہے ایک چخص دلائل و براہین کے باوجود ریپریسٹ سے واپس نہیں آتا تو اس کا ریپریسٹ واقانہ بنالجن میں سورہ اٹھارہ آیت پچاس کی قیفیت اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح ابلیس ریپریسٹ مائنڈ میں چلا جاتا ہے یہ آج کی بات ہے آگے پتہ نہیں ابھی کیا کیا پردے اٹھنے ہیں نفسِ غیر شعوریہ کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے انسان کے وہ سارے کے سارے جرائم پر مبنی جذبات وہ نیجتیں وہ ارادے جو بروے کار نہ آسکے وہ سب واقانہ بنالجن نے سورہ اٹھارہ آیت نمبر پچاس ہیں یہ غیر مرئی جذباتی محرکات انسان کو خدا کے مقرر کردہ راستے سے بہکا کر دوتھری طرف لے جاتے ہیں نفس کی نشو نماز جس انداز میں ہونی چاہیے تھی وہ اس سے نکل جاتا ہے کہا یہ گیا ہے کہ تم اقدارِ خداوندی یا قانونِ خداوندی کو چھوڑ کر اس کی جگہ اپنے سرکش جذبات خواہ وہ نگاہوں سے اوجل ہی کیونہ ہو گئے ہوں خواہ وہ سپریسٹ ہوں وہ نفسِ غیر شعوریہ ریپریسٹ مائنڈ میں بھی کیونہ چلے گئے ہوں تم ان کو اپنا بددگار بنانا چاہتے ہو اپنے جذبات کو اپنا سرپرست قرار دینا چاہتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں محض ان کے چھپے ہونے سے تو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے وہ تو دشمن ہیں انسان کے مفاد پرستیاں عدو ہیں یعنی پھانا ویجز ہیں جو ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتے حالانکہ خدا نے ملانے کا حکم دیا ہے سورہ تیرہ آیت نمبر پچیس صدق اللہ العظیم